اسلام علیکم سب سے پہلا سٹیپ گٹک لگانے کے لئے جگہ تیار کر رہے ہیں یہاں پر انشاءاللہ سائے کے نیچے اس سارے گٹک لگائیں گے جہاں جہاں پہ سائے ہیں پہلے نمبر پہ جگہ تیار کر رہے ہیں سٹیپ نمبر دو اس طرح پوری کیاری میں گٹک نیچے پھیلا دی ہے اب اس کو پھل پانی لگا دیں گے اس کے اوپر مٹی وغیرہ یاٹ وغیرہ کوئی چیز اس کے پر انڈالیں گے یہ مکمل اس طرح بھر دیں گے یہ بلکل زمین کے اوپر ہے تین تین چار چار گٹک کی تیار لگا دی ہے انشاءاللہ اس کو پھل پانی لگائیں گے پھر دو دن اس کو ایسے چھوڑ دیں گے دو دن کے بعد اس کے اوپر چارہ جو بینسوں کو ڈالتے ہیں جوار وہ کاٹ کے اس کو پھر ڈالیں گے پھر ہلکل کا پانی اس کو پھر لگائیں گے وہ بھی انشاءاللہ سٹیپ آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم یہ گٹک لگائی تھی اس کے اوپر مٹی وغیرہ کچھ نہیں ڈال رہے یہ اب اس کے اوپر جوار ڈالوا رہا ہوں یہ سٹیپ نمبر تھری ہے انشاءاللہ یہ اس کے اوپر سارا کور ہوگی اس کے اوپر کور کر کے انشاءاللہ پھر اس کے اوپر تین ٹائم دیلی شاور کرنا ہے موٹر کے ساتھ انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گا اس کی تصویریں بھی شیئر کروں گا ویڈیو بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ اسلام علیکم یہ ہے سٹیپ نمبر تھور شاور کر رہے ہیں جٹکوں سے اوپر انشاءاللہ اس کو ہر روز تین ٹائم تھوڑا تھوڑا شاور کریں گے تاکہ اس میں نمیت برقرار ہے الحمدللہ آج گٹک کو لگائے ہوئے بارہ سے تیرہ دن ہو گئے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی زبردست پودا نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اوپر سے جوار ہٹا رہے ہیں کیونکہ نیچے سے پودا بہت زیادہ نکل رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پودے دکھائیں گے جو نکلے ہوئے ہیں یہ اب سارے ہٹا دیں گے انشاءاللہ بروبہ بروبہ موسیقی موسیقی اسلام علیکم عام کی نسری تیار کرنے کے لیے زمین کی تیاری کروارے ہیں انشاءاللہ اگلیتیں لگائی ہوئی ہیں ہنیری جیسے تیار ہوگی انشاءاللہ یہاں شفٹ کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ 10-15 دن تک انشاءاللہ یہاں شفٹ کر دیں گے اسلام علیکم یہ آج پودا شفٹ کرنے لگے ہیں تو یہ تو یہ لگوار ہیں اس کے اندر انشاءاللہ کٹیٹک کے ساتھ پودا شفٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ میں اس کی بیویے بھی اپلوڈ کر دیں گے اسلام علیکم یہ پودا شفٹ کر رہے ہیں آجی زمین میں الحمدللہ یہ اس طرح پودا یہاں سے رکھتے اور نارمل سے اس کو لکھی لگا دیں گے اس طرح نارمل سے لکھی لگا دیں گے سلام علیکم الحمدللہ آم کی پنیری کافیت تک شفٹ کر رہی ہے کم از کم تین ہزار پودا شفٹ کروا دیا ہے انشاءاللہ باقی کل شفٹ کروا دیں گے ابھی اس کو پانی لگا دیں گے انشاءاللہ سلام علیکم